علیہ و پاکستان السلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان لندن سے ایک پر اسرار شخص کی بڑا جیمز بانڈ اور شرلک ہونز والی ایک سٹوری ہے پھر طیب اردوان اور عمران خان کے جو مذاکرات تھے ان کا نتیجہ نکلنا شروع اس پر بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں پرائم منسٹر سے اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو میں دو خبریں شروع میں بتانا چاہتا ہوں جو بڑی باتیں وہ آپ کا جاننا حق ہے پہلا یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا اور اسے بہت اچھے کامنٹس آئے لوگوں کے اور کسی نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ بارڈر جو ہے اس کے اوپر بارڈ لگنی چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدہ ہو گیا ایران کے ساتھ بارڈر پہ بارڈر شروع ہو چکی ہے لگے گی انشاءاللہ پاکستان کے ہر بارڈر کے ایک ایک انچ کو پاکستان محفوظ رکھے گا آپ کے لئے رکھے گا آپ کی نسلوں کے لئے رکھے گا اور نہ کسی کی زمین ہم استعمال اپنے خلاف ہونے دیں گے نہ اس پاکستان کو آئندہ کسی اور کی جنگ میں ہم جھوکیں گے چھبیس فروری کو یعنی ستائیس فروری کو ایک سال مکمل ہو جائے گا جو سرپرائز ڈے ہے ہمارا سرپرائز ڈے کون سا ہے ٹی اس فنٹیسٹک اس کا اور اس پہ ایک سال مکمل ہونے پہ پاکستان کے وزیر اعظم آپ سے خطاب کریں گے اور یہ ستائیس فروری کا یہ دین ہے سرپرائز ڈے اس میں وہ قوم کو اور ائر فورس کو خاص طور پر فوجہ پاکستان کو مبارک بات پیش کریں گے اور جو ائر فورس ہے اس کے وہ ہمارے ونگ کامانڈر یا سکویڈرن لیڈر جنہوں نے یہ گرائیا تھا مسٹر صدی کی انہوں نے کہا کہ سب لوگ آرام سے سوئیے اس لیے کہ آپ کی ائر فورس جا گئے ہیں اور شہباش ملنی چاہیے ائر فورس کو اس کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ لندن میں یہ جو ڈراما چال رہا ہے نا نواز شیف بیماری ڈراما شہباز شیف فراری ڈراما اور فراری کیمپو آنپے لگا ہوا ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے اس میں گئے علاج کی غرض سے ہیں کبھی کوئی خاتون کوئی سابق ڈپلومیٹ کبھی کوئی اور تین کلومیٹر سے لا کے پھر کیمرہ بھی بندوبست ہوتا ہے پھر وہ اس کی شارٹس بنتی ہیں پتہ اصطا سے لگتا ہے لوگوں کو یہ تاثر دیتے رہ دیں کہ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ لٹول جی سلجھار جارے بالم میں نہ لگاؤں گا ہاتھ رے کہ تم آؤ گے تو یہ سارے کام ہمارے نمٹ جائیں گے ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ جتنے ڈاکو چور لوٹیرے پاکستان کو لوٹنے والے ان کا ایک طریقہ ہے بارداد نئی بارداد جو ڈالی گئی ہے وہ ٹی ویوں نے بڑی دبتاس قسم کی اس کو کوریج دی ہے اب کندیاں کے اندر چار سال میں ساڑھے تین عرب درخت لگانے سے بڑی خبر یہ چل رہی ہے خبر کیا ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں چوبیس گھنٹے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ جی ایک صاحب آئے انہوں نے ٹوپی نیچے کی چور ہی ایسا کرتا ہے نا کہ چور ہی چور کو ازن رسائی دے گا اور پھر مفلر باندھا ہوا تھا پھر وہ نواز شریف کو ملنے کے لیے گئے اور ملاقات خفیہ رکھی گئی اور اپنی گاڑی میں دو میل دور سے شہباز شریف اس کو بٹھا کے لیا پھر چالیس منٹس تک ملاقات رہی تو یہ کون یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی دوسرے سیارے کی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے یہ لوگوں کو فیک اداکاریوں کے ذریعے سے اور سٹوریوں کے ذریعے سے تاثر دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری بڑی مانگ ہے ہماری بڑی مارکٹ ہے پاکستان کے ہاں آپ کی مانگ ہے لیکن مانگ ہے وہ آپ کے عدالتوں میں جس سے آپ بھاگے ہوئے آپ کی مانگ ہے اور ضرورت ہے لیکن ان وارنٹس کو جو آپ کے خلاف ایکسیکیوٹس ہونے آپ کے پورے خاندان کے خلاف ایکسیکیوٹ ہونے اور وہ ٹرائل جو ہونے وہ گواہ جو ہونے اور دوسری طرف جو ان کا بیانیاں بیان کرنے والے بچارے جو ان کے ملازم شازم تھے آج کل بڑے زبردست قسم کے وہ بیانیاں بیان کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھیں نا یہ پیسے تو نہیں برامد ہوئے یعنی یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی کہے چور کہ میں زیور لے کے گیا تھا کوئی پھینٹ کی اب میری کاریگری ہے نا کہ نکال کے مجھے دکھاؤ لیکن یہ سارا کوئن خالی ہوگا انشاءاللہ رزیز اور سارا کچھ واپسان ہے جو اصل بات تھی کہ یہ بڑے بیمار ہیں مر رہے ہیں آج کتنے ان کے پلیٹ لٹس ہیں کوئی سوزانے والا نہیں ہے کس ڈاکٹر کو ابھی تک چیک رہا ہے کوئی بتانے والی ہے کسی آسپٹل کو کوئی نام نہیں جانتا ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں دیتے ہیں دو کا یہ بادی گھر کھلا میں دوسری بات جو بتانے چاہتا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام پہلے نہیں ہو سکا لوگ کہتے ہیں تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی میں نے اپنے کالم میں لکھا کہ تبدیلی ان کو نظر نہیں آتی جو بچوں کے دھیاتوں میں جو میلے ہوتے ہیں وہاں ایک سرخ رنگ کی اور نیلے پیلے رنگ کی کاغذ کی بنی ہوئی اینک ہوتی ہے وہ پہلے تو آپ کو کیا نظر آنا ہے سارا ہی سرخ نظر آئے گا یا سارا ہی کالا نظر آئے گا یا نیلہ یا پیلا نظر آئے گا تو اینک اتار دی جائے تو پھر جو روشنیوں کے اندر بکھرے ہوئے رنگ ہیں اور خوشبوں ہیں وہ ساری پہچا نہیں جا سکتی ہیں پرائم منسٹر آج ایک یو اے ای کے منسٹر بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے ایک تو نمل میں وہ گئے جو یونیورسٹی انٹرنیشنل ایول کی انہوں نے خود بنائی ہے ایز افلانتھرپسٹ اور اس میں سرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کندیاں کا بہت مشہور جنگل ہے ریلوے سٹیشن بھی ہے یہ جو جاتی تھی ہماری نوٹ سے ناردرن ریلوے کراچی کے لئے اس کے اندر یہ کندیاں کا ایک ریلوے جنگشن سٹیشن بہت بڑا جنگل تھا یہ انگریزوں کے دور میں اس کو محفوظ کیا گیا اس سے پہلے مارا جا رہی ہے جیت سنگھ اس سے پہلے اور لوگوں نے اس کو بنایا لگایا لیکن جب یہ حکومتیں آئیں نا جن کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کھاتے کدھر سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رننگ ویڈی ہیز اور ہنٹنگ ویڈی ہاؤنڈز کے بھاگنے کے لئے خرگوشیں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن شکار کا موقع آتا ہے تو کتوں کے ساتھ مل کے خرگوش کو پکڑ کے کھا جاتے ہیں اس زمانے میں وہ کندیاں کا جو جنگل ہے وہ برباد ہو گیا پچھلس ان سالوں میں اور آج اس کا کوئی حال نہیں رہا اور وہ کٹ گیا اور اس کو بسانے کے لئے چار سال کے عرصے میں دس ہزار اکڑ جو بنجر رکھ بایا اس پر پھر سے جنگل آباد کرنے کا کام عمران خان نے سمال ہے اب ایک طرف تو یہ پروجیکٹ ہے دوسری طرف کہتے ہیں آپ شہباز شریف کو شہباز ملنی چاہیے واقعی ملنی چاہیے کہ تین سو عرب کا ریلوی ٹریک بن گیا اگر آپ نہیں چلائیں گے تب بھی اور اگر آپ چلائیں گی دونوں صورتوں میں خزارہ ہوگا اگر آپ چلائیں گے تو چودہ عرب سالانہ پنجاب کو دینا پڑے گا بنا وہ صرف لاہور میں وہ بھی گجو متا اور پتہ نہیں کون سی روٹ ہے اس کے اوپر وہ بنا ہوا ہے پیسے کمانے کے لیے زمین کے اوپر اس کا کوئی ریلویس سٹیشن نہیں بنا تاکہ جگہ نہ خریدنی پڑے پیسے وہ کھانے کے لیے وہ جو چھبیس اس کے ٹرین سٹیشن ہیں ان میں سے دو زمین کے نیچے ہیں اور جو چوبیس ہیں وہ مولک ہیں کبھی کہ میں بات کروں گا وہ بڑے دل دکھا دینے کا لی وہ داستان ہے ایک طرف وہ پراجیکٹ لگانے والے ہیں اور دوسرا وہ کہتا ہے میں بنجر زمین کو آباد کروں گا میں ایک شہر نیا اور ایک بستی نہیں میں آباد کروں گا کس کی وہ بھی درختوں کی اور درخت جو ہیں آپ کو پتہ یہ زندہ ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک نیا سنامی اس علاقے میں میاوالی کے ماحول کو بدل دے گا اور چار سال میں ساڑھے تین عرب درخت لگانے ہیں ماں پہ اور منصوبے کے مطابق پچاس ہزار کے قریب جو گرین جابز ہیں اس کے مواقع بھی لوگوں کو ملیں گے اور مقامی افراد سمیت پرائیوٹ سیکٹر کو شراکتدار بنا کے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے اور اس میں اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اتنا بڑا جنگل کسی پولٹیکل گورنمنٹ کے کسی ایجنڈے پر بھی تھا ہی نہیں تو یہ آباد ہو جائے خدا کرے کہتے ہیں بستی بستانا کھیل نہیں ہے بستے بستی ہے چار سال میں اس پر لوگوں کو اور میں یوت سے کہنے چاہتا ہوں نیک کام کرنے کے جو جذبہ رکھتے ہیں ان سے کہنے چاہتا ہوں جائیے اپنے حصے کا ایک پورشن لیجئے ایک اکڑ ایک کنال ایک مرلہ ایک ترخت شرکت ضرور کیجئے سواب سارے کا آپ کو پہنچے گا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت اچھا ماحول بن رہا ہے بسال کے طور پر تیم اردوان صاحب آئے تھے ترکی کے صدر پاکستان کے ساتھ انہوں نے معایدہ کیا ہے جو ان کی ترک ائر لائن ہے پگیسس جس کا نام ہے وہ اٹھائیس مارچ سے یعنی اگلے مہینے سے وہ شروع کر رہی ہے اپنی پروازیں اور پروازیں جو اچھی بات یہ ہے کہ سیول ایویشن آتھارٹی نے اس کی ائر وردی نیس اور باقی پرمیشنز بھی گرانٹ کر دیا اور استمبول اور کراچی لنک ہو جائیں گے اور ہفتے میں چار پروازیں جائیں گے یہ دنیا ساری توجہ دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے پاکستان میں مواقع ہے پاکستان میں تبدیلی ہے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پاکستان بہال ہو رہا ہے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا اور اندر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بھاگو 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 سارا جو کچھ ہے لے کے باہر چلو یہاں کچھ نہیں ہے اور پھر ابتدائی طور پر یہ معایدہ ہے اور اس کا دوسرا جو پورشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسٹور کرنے ہیں دونوں ممالک میں جو جہاز ہمارے تو زیادہ ہیں ان کے پتہ نہیں خراب ہیں یا نہیں ہیں وہ جو یہ پارک کرتے رہے اور بیرون ملک لے جا کے بیچتے رہے اپنے جہاز خود اغواہ کرتے رہے چیف جسٹس آپ نے پوچھا کوئے پرچا ہوا ہے ہوائی جہازوں کی ان کی بہالی تربیت اور پھر جو ائرپورٹس ہیں ان کو قصہ سے مزید موڈنائز اور آگے کرنا ہے وہ ہم نے اس نئی ایرلائنٹ ٹرکی کیا جو اس کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جو کشمیری خواتین ہیں ان کی حمت اور ان کے حوصلے اور ان کے عظم آزادی کے اطراف کا آج دن ہے یہ جو خواتین ہیں کشمیری تین دائیوں کے داران بھارتی بربریت کے باعث تئیس ہزار خواتین بیوہ ہوئی ہیں گیارہ ہزار کے ساتھ بڑا ظلم انسانیت سوز جس کا میں نام نہیں لینے چاہتا وہ ہوا ہے اور سات دھائیوں سے خواتین بھارتی فوج کا نشانہ نمبر ایک اور اس کے بعد نوجوان نشانہ نمبر دو اور باقی آبادی نشانہ نمبر تین ہیں اور جنگی جرائم وار کرائمز کیے ہیں انڈین اکوپیشن فورسز نے وہاں میں اور میں نے بتایا آپ کو کہ ڈیرن سیمی کو یہ پاکستان کے بڑے مقبول کھلاڑی ہیں اور ان کو جو ہمارا باوجداد کے علاقہ ہے نورتھ والے اور پشتون ایریاز وہ کہتے ہیں ڈیرن خان انہوں نے خان ساتھ اس کے لگایا اور سیمی نہیں کہتے اس کو کچھ سیمی خان کہتے ہیں اور یہ جو ان کو دی گئی ہے پاکستان کی سٹیزنشپ اور تئیس جو مارچ آرہ ہے اس کو احزازی شہریت ملے گی اس کے ساتھ اعلیٰ ترین سیول ایوارڈ بھی ان کو گیلنٹری ایوارڈ جس کو کہتے ہیں اس کا ستارہ امتیاز ہوتا ہے نشانہ پاکستان ہوتا ہے یہ ان کو ملے وہ واحد کھلاڑی ہیں جو انہوں نے کرکٹ کی بحالی کے لیے بڑا بھرپور پاکستان کا یاد ہے لاور کا باقیہ ہوا تھا اس کے بعد غیر ملکی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ آتے تھے اور پاکستان کی یہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں رج کے وقالت کرتے تھے اور پانچ سال سے جو پی ایس ایل ایس کا بھی یہ حصہ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا شکریہ آپ کا بھی شکریہ آپ پاکستان کے لیے اچھی خبریں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو آگے پہنچانے کے لیے دیکھیں کریں سبسکرائب اور کلک اور شہر باب روان افشل خوش رہی اپنے ادگرد لوگوں کو خوش رکھے تیک کر ایس ایسی سیبھ بی سولز اف کشمیر پاکستان پاہندہ باد سبسکرائب